پڑھتی ہیں جو کہ ایک عام اس خاتون کو سامنا اس کا کرنا پڑتا ہے جس کو معاشرے نے میں تو سمجھتا ہوں اس سے زیادہ قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ ساری یہ ایک تہذیب بنائی ہے ہمارے گرد ایک تمدن ایک ہمارے گرد قائم کیا ہے اب الحمدللہ ہم اب محسوس کر رہے ہیں کچھ عرصے سے ہماری تعلیم گاہوں میں ہماری اینورسٹیوں میں ہمارے کالوجز کے اندر خواتین کے اندر یہ احساس بیدار ہوا ہے اور وہ اپنی عزت کے مقام اور اپنی توقیر کو وہ خود سمجھی ہے کہ ہمیں اسلام نے جو عزت دی تھی اس کے حکامات سے روگردانی کر کے ہم نے اپنی عزت پامال کی ہے بڑھائی نہیں ہے مغرب کی عورت تو اس کو بہت پہلے سمجھی ہے اس کے اوپر تو انہوں نے دوہری چیزیں لاد دیں کہ تمہیں اب مرد کی طرح آزاد شانہ بشانہ کے انوان سے باہر نکالا اب اس کے ذمہ ملازمت بھی ہے اس کے ذمہ گھر بھی ہے اس کے ذمہ بچے بھی ہیں اس کے ذمہ بہار کا کام بھی ہے مرد کے ذمہ بہار کا کام جس طرح ہے اسی طرح عورت کے ذمہ بھی ہے گھر کی ذمہ داریوں سے مرد آزاد ہے وہ عورت کے ذمہ اضافی بچے کی ذمہ داریاں اضافی تخلیق کے مراہل سے گزرنا اضافی اس کے نتیجے میں اس کا پورا گھرانا ڈس بیلنس ہو کر رہ گیا ہے اب ایک کام کر سکتی ہے وہ جو خاتون گھر کی رہتی ہے وہ دیکھ لیتی ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتی اور جو باہر چلی جاتی ہے اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے آج پریشان ہے وہ کہ اس کو کیسے کیسے اس کو ہم مینج کیسے کریں اس سالے معاملے کو ہمارے ہاں الحمدللہ آج بھی ہم سب کے گھروں کے اندر اور جہاں دیکھنے میں خاتون کو ایک گھر کی ملکہ کا کردار ایک حاصل ہے اس کو وہ ایک راجدانی ہے اس کی جس کے اندر وہ بڑی ماں کی حیثیت سے اس کی اپنی ایک رائیت ہے بیوی کے حیثیت سے اس کی اپنی ایک راجدانی ہے اور وہ اس کے اندر ایک اپنے اختیارات کو استعمال کرتی ہے اولاد بھی اس کی فرما بردار ہیں تو اس کو میرا خیال ہے کہ آج کی مغرب اس آزاد خاتون سے کوئی کہے کہ تمہیں اگر گھر کے اندر تمہارا شہر ایک جو خود بھی باہر اس امانت کے بار امانت کے ساتھ پھیرتا ہو کہ وہ صرف تمہارا شہر ہے کسی اور کی طرف اس کی نگاہیں نہ اٹھتی ہوں اور وہ تمہارے لیے مشقت کر کے کما کر گھر پر لا کر تمہارے ہاتھ پر رکھنے کو تیار ہے جس میں تم مختار ہوگی اپنے بچوں کے معاملے میں بھی اپنے گھر کے معاملے میں بھی تو شاید آج ہی مغرب کی خاتون اس واپسی کے لیے تیار ہو جائے جس کی طرف جس باہر نکلنے کا مشورہ وہ مشرق کی خاتون کو دے رہے ہیں اس باہر کی ساری سیر کرنے کے بعد مغرب کی خاتون آج واپسی کے لیے یقیناً تیار ہوگی اگر کوئی اس کو یہ پیشش کرے مگر افسوس کرنے کا معاشرہ اس پیشش کے لیے تیار نہیں وہ اس کو اسی طرح کول ہو کے بیل کی طرح جوتے بھی رکھنا چاہتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اس چکر کے اندر رہے کہ بارہ گھنٹے کی باہر یا آٹھ گھنٹے کی باہر ڈیوٹی بھی کرے اور اس کے بعد گھر کی بھی ذمہ داریاں اٹھائے بچے کی بھی ذمہ داریاں اٹھائے تو اس ظلم سے بچانے کے لیے یہ اسلام کا پاکیزہ طرز معاشرت ہے جو کہ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس برسغیر پاک و ہند میں کسی نہ کسی درجے کے اندر ہماری نگاہیں اس کو بھی دیکھ رہی اور لگ رہ ہمیشہ دیکھیں اور جس کی تعلیم امہات الممنین اور صحابیات کے ذریعے سے کرائیں گے بلکل چھیک ہے اچھا ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کی اب یہ شادی کرنا چاہ رہی ہیں اپنے بیٹے کی اب ان کو خدشہ ہے کہ وہ جو لڑکی آئے گی وہ بیٹا چھین لے گی ہاں نہیں انشاءاللہ اچھی امید یہ رکھیں جب بہو کو یہ بیٹی بنا کر رکھیں گی اور جب بھی اس کے ساتھ معاملہ کریں تو یہ سوچ لیں کہ اگر اس جگہ میری بیٹی ہوتی تو میں اس کے ساتھ کیا کرتی کتنا میں اس کو معاف کر دیتی کتنا میں اس کی درگزر کرتی اگر یہ سوچ لیں گی وہ اپنی بہو کے بارے ہیں بھی تو انشاءاللہ وہ بہو ان سے جدہ نہیں ہوگی ان کے بیٹے کی سعادت بھی اس میں ہے کہ اپنی ماں کو عمر کے اس مرحلے میں جیسے انہیں بتایا کہ میری عمر ساٹھ سال سے اوپر ہو چکی ہے یہ بیٹے ماں انہیں جوان کیے ہوتے ہیں اپنی عمر کے اسی مرحلے کے لیے اگر اس وقت کے اندر یہ بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کے جائے گا تو کس کے لیے چھوڑ کے جائے اور پھر اس کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے اس بیٹے کو کہ تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے اگر وہ اپنی والدین کی زندگی کہ اس مرحلے پر ان کو چھوڑ کے جائے گا جس مرحلے پر ان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اس کے بچے بھی اس کو زندگی کہ اسی مرحلے پر چھوڑ کے جائیں کہ جب اس کو ان کی ضرورت ہوگی مجھے ایک دلچپسہ قصہ یاد آیا ایک صاحب نے بتایا کہ ایک ناخلف سا بیٹا تھا اور اس نے کسی زمانے کے اندر اپنے والد کے ساتھ بڑی زیادتیاں کیا کرتا تھا مار پیٹ کیا کرتا تھا ان کو اور گھسیٹ کر کبھی کبھی گھر سے باہر نکال دیا کرتا تھا تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اس کو وہ ایک دفعہ لوگوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بڑھے کو ایک نوجوان گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال رہا ہے اور اس نے گھر سے باہر نکلنے تک کوئی احتجاج نہیں کیا ایک خاص جگہ جب آئی تو اس کے بات کرنے گا بس بس یہیں تک یہیں تک یہیں تک اب اس نے شور مچا ہے کہ مزید بات گھسیٹ ہو مجھے تو لوگوں نے پوچھا اس سے کہ بڑے سہولت سے آرام سے تمہیں وہ گھر سے مار پیٹ کیسے تم کو نکالا اور تمہیں ایک جگہ تک ہے تب بھی تم بڑے آرام سے رہے ایک جگہ پہنچے جب گھسیٹا گھسیٹ ہو تمہیں وہاں سے آگے تم نے شور مچا دیا کہ اس سے آگے مد گھسیٹ ہو مجھے تو کہنے گا کہ اصل میں اپنے والد کو میں گھسیٹ کر یہی تک گایا کرتا تو اب میں کہتا ہوں اس کو کہ میری جو جزا ملنی تھی اس کی جو سزا ملنی تھی مل کے یہاں تک میں نے والد کو گھسیٹا ہے اس سے آگے مجھے مد گھسیٹ ہو مگر ہمیشہ سزا اپنے کیے سے تھوڑی زیادہ ہی ہوتی ہے تو بیٹا کبھی وہیں تک نہیں گھسیٹا تھا جہاں تک باپ نے گھسیٹا اس سے آگے تک لے کر جاتا تھا اور جو اس سے آگے تک لے کر جاتا تھا اس کا بیٹا اس کو شاید اس سے بھی آگے تک لے کر جائے گا یہ ایک سلسلہ چلتا ہے اس لئے امید ہے انشاءاللہ ان کے حساب زادے جب یہ اپنی بہو گھر پہ لے کر آئیں گے یہ ان کو بیٹ کیوں کی طرح رکھیں گی اور بیٹا والدہ کی پیرا نسانی کا خیال کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کے ساتھ رہے گا بلکل سہید اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی آمید ہے جی بات کر رہا ہوں آپ ماشاءاللہ اتفاق رمضان تو ساری جنتگی سے زیادہ عبادت کی ہے رمضان میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب آپ کے ماشاءاللہ پروگرم ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی فرمائیں میرا سوال یہ ہے جی کہ میں ماشاءاللہ 50 پلاس ہوں اور مجھے حج کی بہت خوائشیں ہیں کوئی کیا وجہ ہے پتہ نہیں میرے حضبن جانے کے لیے خوش نہیں ہے اللہ کے درد بھی اور میرے بچوں کی بہت خوائش ہے تو اب مجھے یہ خوشنا ہے کہ بچوں اچھی تردیت کی وجہ سے باپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں جائیں تو ہم ممی کو لے جائیں یا میں اپنے شوہر کے عزت کے وجہ سے کہہ نہیں سکتی کہ میں جاؤں تو اب کیا حکم ہے میرے لیے یا بچوں کی یہاں کیا جی بہتر نہ نہیں جی ان پر اگر حج فرض ہے تو ان خاتون کو اپنے کسی بھی محرم کے ساتھ حج پر یہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے اگر ان کے شوہر اول تو اگر ان پر بھی فرض ہے تو ان کو جانا چاہیے اور ان کو چاہیے کہ ان کو رازی کریں فرض عبادات سے سبق دوش ہونا چاہیے بہت سخت وعید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور نہ کرے پھر بھلے وہ نصرانی مرے بھلے وہ یہودی مرے ہماری بلا سے بڑی سخت وعید ہے فرض حج ادا نہ کرنے کی تو سب سے پہلے تو ان خاتون کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو تیار کریں اگر حج فرض ہے ان کے اوپر بھی تو ان کو لے کر جائے اگر وہ تیار نہیں ہوتے تو پھر ان سے اجازت لیں اور جساں انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ ان سے اجازت کندر کوئی تعمل نہیں ہوگا ان کا بیٹا ہو ان کا بتی جا ہو ان کا بھان جا ہو اس طرح ان کا کوئی بھی رشتدار جو محرم ہو ان کا اس کے ساتھ یہ سفر کر سکتی تو عامتوں پر رشتدار ہوئی ماشاءاللہ محرم رشتدار ہر سالی انسان کے جا رہے ہوتے ہیں پھر یہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر ان کو پھر اگر وہ خود جانے پر کسی وجہ سے امادہ نہیں ہے ان پر فرض نہیں ہے یا ان کو توفیق نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اپنا حج فرض کسی کے ذریعے سے لیکن ایک سوال یہ ہے کور اٹھتا ہے نم بھئی اگر وہ زد پر اتر آتے ہیں کہ میں تو میں بھی نہیں جانے دوں گا پھر یہ کیا کرے ہیں فرض عبادات کے اندر شوہر کی اجازت تو ضروری نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی معاملے میں اگر تو بالکل ان کو بے بس کر دیتے ہیں جس کے اندر ان کے پاس کوئی صورت نہیں رہتی جانے گی پھر تو یہ بے بس ہیں اور اگر وہ فقط ناراض ہوتے ہیں اور یہ ان کو ناراض کر کے چلی جاتی ہیں اور حج کر کے آ جاتی ہیں تو یہ اپنے فرض سے سبک دوش ہو جائیں گی اور واپس آگر ان کو رازی کریں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ